بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شماری کوریا کی جانب سے امریکہ اور جنوبی کوریا کو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی ہے شماری کوریا کے صدر کیم جونگ ان کو کہنا ہے کہ دشمن کی ہر چال کو ناکام بنانے کے لیے جوری ہتھیاروں کا کسی وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری جانب واشنگٹن کی طرف سے چین پر الزام آئد کیا گیا ہے کہ چین شماری کوریا کو امریکہ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے جبکہ جنوبی شماری کوریا کی جانب سے یکے بعد دیگرے بلیسٹک میزائلوں کے تجربات اور ایٹمی ہتھیاروں میں تیزی لانے کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے اس کی سخت مضمت کی گئی ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے چین کس طرح سے شماری کوریا کو امریکہ کے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام شمالی کوریا کے دبانگ رانما کم جونگ انہیں ایک مرتبہ پھر جوری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے دیئے ایر ملکی خبر اصائے دارے کے مطابق بیانگ یونگ میں ایک بڑی فوجی پریڈ کے احتمام پر اپنے جرنیلوں کی تعریف کرتے ہوئے کم جونگ انہیں کہا کہ ڈرائے دھمکائے جانے کی صورت میں ان کا ملک حفظ ماہ تقدم کے طور پر جوری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے اور ہم دشمن سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں کم جونگ ان کا اشارہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب ہے شمالی کوریای فوج کے قیام کے نوے برس مکمل ہونے پر ایک بڑی فوجی پریڈ منعقد کی گئی تھی اس پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا آپ زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے جوری ہتھیاروں پر کام کرے گا کم جونگ ان نے کہا کہ دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جوری ہتھیاروں کے قبل از وقت استعمال کر سکتے ہیں کم جونگ ان نے خبردار کیا کہ دشمن قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں اور کوئی دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر ضروری ہو تو ملک کو درپیش تمام خطرات کو پہلے سے ہی ناکام بنانے کے قابل ہونا چاہئے کم جونگ ان نے کہا کہ پیانگ یونگ ہتھیاروں کی تیاری جاری رکھے گا تاکہ اس کے پاس زبردست فوجی قوت ہو جسے دنیا کی کسی بھی طاقت کے خلاف استعمال کیا جا سکیں عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے لیے یہ عمر خوشی کا باعث ہے کہ وہ شمالی کوریا کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ سے توجہ ہٹا سکتا ہے اور امریکہ کو کئی چیلنجز میں الجھائے رکھ سکتا ہے وائس آف امریکہ نے اس رپورٹ کے لیے واشنگٹن میں چین کے سفارت خانے کو چین کے شمالی کوریا سے تعلقات اور جزیرہ نماغ کوریا کو نیوکلئر ہتھیاروں سے پاک کرنے کے متعلق سوالات ای میل کیے ہیں لیکن سفارت خانے کی جانب سے تحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا ناظرین اکرام جیسے جیسے چین اپنے عالمی اثر و رسوک کو پھیلا رہا ہے امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں پیٹاگون کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ امریکہ اور دیگر ممالک سے ایسے شعبوں میں جہاں اس کے مفادات متصادم ہوتے ہیں ٹکر لینے کے لیے تیار ہے امریکہ جزیرہ نماغ کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوشش کے ساتھ وہ انڈو پیسیفک کے علاقے میں چین کے فوجی دعوے کا مقابلہ کر رہا ہے اس کے علاوہ بیجنگ سے عالمی سطح پر ہونے والی سپلائی کو الگ کرنے کی کوشش اور قوانین پر مبنی بین الاقوامی نظام کا تحفظ اس کی ترجیحات میں شامل ہے صدر جو بائیڈن اور شی جن پنگ نے ایک ون آن ون ملاقات بھی کی تھی وائٹ ہاؤس نے اس ملاقات کے بعد کہا تھا کہ دونوں رانماؤں نے باہمی تعلقات کی پیچیدہ نویت اور ذمہ داری سے مسابقت کا انتظام کرنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مقابلہ تنازع کی طرف نہ جائے دونوں رانماؤں نے شمالی کوریا سمیت اہم چیلنجز پر بھی بات چیت کی ناظرین اکرام اس ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے شمالی کوریا کو جوری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے اپنے عظم کو واضح کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ صدر شی نے دوسرے شعبوں میں امریکی مراعات کے بدلے میں شمالی کوریا کے ساتھ تعاون کی پیشکش کی ہوگی چین کی طرف سے ماضی میں دیے گیا بیانات میں کچھ لوگ کچھ دو کی بات کی گئی تھی لیکن اب واشنگٹن اس قسم کی بات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ناظرین اکرام خیال نہیں ہے کہ شمالی کوریا اس سال کے آغاز کے بعد سے اب تک میزائل کے نو تجربات کر چکا ہے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں گیارہ ملکوں نے شمالی کوریا کے اس اقدام کی مضمت کی ہے یہ مشترکہ مضمتی بیان شمالی کوریا کی جانب سے بلیسٹک میزائل کے تجربات کرنے کے بعد کیا گیا شمالی کوریا کی جانب سے میزائل کے تازہ تجربے کے بعد سلامتی کانسل کی میٹنگ کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی صفیر لنڈا تھامس نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا کہ شمالی کوریا نے پانچ مارچ کو ہتھیاروں کے تجربات کے ذریعے سلامتی کانسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے امریکہ کی طرف سے جاری اس بیان پر دست کرنے والوں میں البانیا، آسٹریلیا، برازیل، فرانس آئرلینڈ، جاپان، نیوزی لینڈ نورویج، جنوبی کوریا اور برطانیہ شامل ہیں مذکورہ گیارہ ملکوں نے شمالی کوریا کو مناسب جواب دینے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی ناکامی پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کے خلاف اقدامات نہ کر کے عالمی ادارے نے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے تھامس گرین فیلڈ کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کی جانب سے ہر ایک بلیسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کے بعد اس کے خلاف اقدامات نہ کرنے سے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور ہتھیاروں پر روک لگانے کا عالمی نظام متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا عدم استقام پیدا کرنے کے اپنے اقدامات میں تیزی لارہا ہے اور دوسری طرف سلامتی کانسل مسلسل خاموش ہے بیان میں سلامتی کانسل کے تمام پندرہ عراقین سے اپیل کی گئی کہ وہ خطرناک اور غیر قانونی اقدامات کی مضمت میں اپنی آواز بلند کریں ناظرین اکرام شمالی کوریا کی جانب سے بلیسٹک میزائلوں کے حالیہ تجربات کے خلاف اقوام متحدہ کا سب سے طاقتور ادارہ کسی مشترکہ موقف پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے اس کی ایک وجہ سلامتی کانسل کے مستقل عراقین روس اور چین جو کہ شمالی کوریا کے اہم اتحادی ہیں ان کی جانب سے مضاہمت بھی ہے امریکہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان کی بھی دونوں ممالک نے توسیق نہیں کی سلامتی کانسل نے پہلی مرتبہ دوہزار چھے میں شمالی کوریا کی طرف سے کیے جانے والے پہلے جہوری تجربات کے بعد اس کے خلاف پابندیاں آئیت کی تھی اور اس کے بعد تجربات کے بعد انہیں مزید سخت کر دیا تھا واشنگٹن اور اس کے اتحادی کسی پیشگی شرط کے بغیر شمالی کوریا کو باتچیت کی بارہ پیشکش کر چکے ہیں امریکی سفیر تھامس گرین فیلڈ نے ایک بار پھر اس موقف کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ سنجیدہ اور مسلسل سفارتکاری کا خانہ ہے انہوں نے کہا کہ اس اپیل پر غور کرنے کی بجائے شمالی کوریا بین الاقوامی قوانین کی سری خلاف ورزی کرتے ہوئے بلیسٹک میزائلوں کے تجربات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں میں کم جانگ ان کی جانب سے جو دشمن قوتوں کو پیغام دیا گیا ہے وہ براہ راست امریکہ اور جنوبی کوریا کو للکارا گیا ہے ناظرین اکرام عالمی ماہرین کا چین کے حوالے سے کہنا ہے کہ چین واضح طور پر جوری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے معاملے میں امریکہ کی طرح دلچسپی نہیں رکھتا اور چین کے اپنے جوری ہتھیاروں کو بڑھانے کے حالی اقدامات سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں چین جو کہ شمالی کوریا کا اہم ترین تجارتی شراکتکار ہے شمالی کوریا کے لیے پابندیوں میں نرمی کی وقالت کرتا رہا ہے قوام متحدہ کی نافذ کردہ پابندیوں کا حدف ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤں اور انسانی حقوق کی پامالی کو روکنا ہے چین کی یہ ترجیح کہ جزیرہ نماغ کوریا پر استحقام برقرار رہے اس کی توجہ اس بات پر مرکوز کرتی ہے کہ شمالی کوریا کو خیطے میں سیاسی اور اقتصادی طور پر شامل کیا جائے قرارداد کے مصفدے کے مطابق چین اور روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر آئید پابندیاں ہٹا لیں واشنگٹن اور شمالی کوریا میں سفارتکاری دوہزار انیس کی ملاقات کے بعد سے تعتل کا شکار ہے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے شمالی کوریا کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے لیکن شمالی کوریا نے بڑی حد تک اس پیشکش کو رد کر دیا ہے